ہلو فرنس ویلکم بیک ڈیوٹیوب چینل آپ سبی کا سواگت ہے میلے کوکنگ چینل میں تو آج کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے جیسا کہ گرمیاں آ رہی ہیں فرنس اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے شیئر کری ہے 3 سپیشل ملک شیئر ریسپی ایسی بھاگ دور میں جب ہمیں بہت زیادہ تھکاوت ہو جاتی ہے تو کئی بار ہم یا بہت بچے گیرہ ہوتے ہیں بہتا ہے بہتا ہے ورنس اور آپ نج rattling الب squad جیسے ملک سے ملک شیئر ہوتا ہے تو فرنس یہاں پہ مہتے ہیں اور جیسے یہاں پہ مہتے ہیں جسے ملک شیئر ہوگا مارکیٹ سے بھی زیادہ جیسے ملک آئی ہوگا اور ہیلتھ ہیلتی طور پر کیونکہ ہم اس پر کچھ سپیشل تو فرنس چلیوا ہم شروع کرتے ہیں 3 اسپیشل ریسپی آك ملک شیئر تو دیکھیں دوستو سب سے پہلے ہم بنائیں گے بہت ہی سمپل بنانا شیک جو کہ مارکٹ میں بہت کومنلی بکتا ہے اس میں کے لئے میں نے بنانا کاٹ کے رکھ لئے تھے اور ان بنانا کو سب سے ایمپورٹنٹ ٹیپس کی میں نے فریز میں رکھ دیا تھا آدھے سے ایک گھنٹے کے لئے آپ انہیں رکھ دیجئے گا یہ کریمی بنانے کے لئے جو بابل سگرہ آتے ہیں اس کے لئے یوز کرتے ہیں اور موسٹیز میں آپ چاہیں تو ایسا کر کے آئس کو سکپ کر سکتے ہیں تو بنانا ڈالنے کے بعد میں میں کچھ ڈالوں گا یہاں آپ پر ڈائی فوٹس اس کو ہیلڈی بنانے کے لئے گھر میں بنا رہے تو کس ہیلڈی ہونا چاہیے میں نے کچھ المنٹس ڈال دی ہے اور اس کے بعد میں فرینڈز دیکھیں میں نے یہاں پر کاجو جو تھے اس کے بھی باری باریک پیسز کر کے یہاں پر میں نے کچھ کاجو بھی ایٹ کر دی ہے پونٹیٹی آپ کم یا زیادہ اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہیں اس سے فرینڈز ہمارا ڈرنگ جو ہے ہیلڈی بنتا ہے مارکن سے زیادہ اب ہی دیکھئے میں آئیس فرینڈز یا آپ میں نے جو دو آئیس کی پیسے وہ ڈالے آپ چاہے تو اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں اس سے ہمارا جو ہے شک تھوڑا تھنڈا ہو جاتا ہے گرمی میں اچھا لگتا ہے اور افکوس بابلز اگرہ بھی کریٹ ہوتے تھوڑا سا میں نے ہاں پر چینی ڈالا ہے آپ چاہے تو اس کو اسکپ کر کے ہاں پر کھانڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں وہ تھوڑا لو کیرولی کا ہو جاتا ہے تو اسے ہمارے ہیلتھ کے لئے کافی اچھا رہتا ہے اس کے بعد دیکھیں تھوڑا سا اس کو ٹیسٹی بنانے کے لئے میں ڈالوں یہاں پر دو ہری الائچی آپ چاہے تو فرینڈز اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں دو ہری الائچی ہے یہ ڈال دیا آپ چاہے تو یہاں پر اس کا جو ہے پوڑے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اب ہم نے اس کو جو ہے گرائنڈے میں ڈال لیا ہے سب چیزوں کو اور اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے تو گرائنڈز کرنے کے لئے فرینڈز سب سے پہلے اس میں ابھی ملک نہیں میں نے ایڈ کیا یہ چیز آپ تھیان رکھنا ملک جو ہے وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے پہلے ان چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے اس کے بعد میں ہم اس کو ملک ایڈ کریں گے تو یہاں پہ فرینڈز میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ دیکھئے کٹک کری میڈ سا جو ہے اس کا ٹیچر بن کر تیار ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ کو میں دکھا بھی دیتی ہوئی ایک بار تھوڑا پاس سے کہ یہ کتنا ٹھیک ہے اور کتنا کری میڈی ٹائپ کا ہے جیسا کہ ہمیں مارکٹ میں ملتا ہے تو اب ہم یہاں پر ملک ایڈ کرنئے ہیں فرینڈز یہاں پر بھی ایک ایمپورٹنٹ ٹپس ہے آپ جو ہے ملک میں تھوڑا پانی مٹ ڈالے گا پیور ملک جو آتا ہے تھیلی والا وہ یوز کیجئے گا اور ملک ہمارا تھنڈا ہونا چاہیے اگر تھنڈا ہوگا تو کافی اچھے سے یہ ٹیسٹی بنے گا بعد میں اور بابلز ہوں گے کریمی ہوگا یہ سب چیزیں ہیں کئی بار بوائل کرتی ٹائم ملک میں پانی ملا دیتے تو اس سے وہ اوریشنل جو فلیور ہوتا ہے مارکیٹ والا وہ نہیں آتا لیا تھا اور اس کا ٹیکچر آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں کتنا کریمی ہے اور بابلز والا ہے اب میں آپ کو اس کو یہاں پہ کھول کر دکھاتی ہوں فرنس تو یہ دیکھئے کتنا ٹھیک ٹھیک اور کریمی سا تیار ہوا ہے بابلز بھی ہے بلکل مارکیٹ کے جو شیک ہوتے ہیں اس کو یہ فیل کرنے والا ہے اور ساتھ میں ہیل دی بھی ہے تو فرنس چلی اب اس کو ایک مگ میں میں آپ کو ٹرانسفر کر کے دکھاتی ہوں ایکچولی میں ہمیں اس کا آؤٹپٹ کیسا ملائے تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹھیک ہے بابلز بھی ہے کریمی بھی لگ رہا ہے جیسا کہ ہمیں مارکیٹ میں ملتا ہے بھئی ایسا اگر میٹشک گھر میں ملے گا تو بچے بہار کیوں پینا پسند کریں گے تو یہاں پر دیکھئے فرنس یہ ریڈی ہے اب اس کو چلیے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ تھوڑی سے المنچو ہے نا ان کو تھوڑا سا پیسٹ بنا لیا تھا پوڑا ٹائپ کا ہوتا ہے وہ ہی میں ایڈ کر رہی ہوں اس سے ڈرنگ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے اور ٹیسٹی بھی تو ہوتا ہی ہے ہیلتھ بھی بڑھڑاتا ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ المنٹس کے پیسیز بھی کٹ لیے تھے لونگ لونگ وہ بھی میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں تو دیکھئے فرنس کتنا ٹیسٹی اور ہیلتھی ہمارا ڈرنگ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ چاہے تو ریفریزیٹر میں بھی سٹوکر کی رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ باہر سے آتے ہیں یا بچے آتے ہیں فیملی میمبر آتے ہیں تو آپ ان کو سرک کر سکتے ہیں ہیلتھی تو رہتا ہی ہے ساتھ میں ٹیسٹی بھی ہوتا ہے کئی بار ہمارے فاسٹ ہوتے ہیں ہمارا کچھ کھانے کا منہ نہیں کرتا تو ایسی سوچیشن میں فرنس آپ یہ ڈرنگ جو ہے شیک وغیرہ پہلے سے بنا کر رکھ لیجئے ریفریزیٹر میں اور بعد میں جب بھی آپ کو بھک لگے تو آپ اس کو انجائے کر سکتے ہیں کیوں ہے نا سپر کمال کا چلیے اب بناتے ہیں اپنا سیکنڈ شیک ایپل شیک ٹھیک ہے تو میں نے ہاں پر سیم ایپل کے پیسز کیے تھے اور ان کو ریفریزیٹر میں رکھ دیا تو تھوڑا کول کرنے کے لیے ایسا کر کے ہم آئیسنگ کو یہاں پہ ریپلیس کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو ایک گرائنڈر میں ڈال لیں گے اس کے پیسز کو آپ فرنک چاہیں تو اس کو کم کول بھی بنا سکتے ہیں یا ایکسٹرا بھی تو یہاں پر جو ہے آپ آئیسنگ بھی ڈال سکتے ہیں یا اسکیپ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے پیسز کو جو ہے گرائنڈر میں ڈال لیا ابھی دیکھیں اس کے بعد اس کو تھوڑی نیٹویشن ویلیو دیں گے یہاں پر میں کچھ ڈائی فوٹس ملا ہوئی سب سے پہلے میں ملا رہی ہوں آپ اپنے ریکارمنٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کتنا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ میں یہاں پر ملا رہی ہوں کاجو کافی ہیلتھ کے لیے اچھے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ چیز بھی میں نے ایڈ کر دی ہے اور فرنڈ اس کے بعد میں یہاں پر ملا رہی ہی تھوڑا سا چینی آپ چاہیں تو یہاں پر کھانڈ جو ہوتی ہے نا دیسی کھانڈ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کم کیلوری بھی لے گی اچھا رہے گا ابھی یہاں پر میں نے لیا ہے ملکی ریفریزیٹر کا ملک ہے اس میں پانی میں نے بلکل بھی نہیں ڈالا ہے ایک دم تھیلی میں سے نکال کے یہاں پر ٹرانسفر کر لیا تھا تو ملک تھنڈا ہی رہے یہ چیز آپ یاد رکھنا اگر آپ آئیسنگ کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو کئی بھر لوگ زیادہ ٹھنڈا پسند نہیں کرتے گھرمیوں میں ہیلتھ وغیرے کوئی سوٹ نہیں ہوتا تو یہاں پر آپ یہ چیز ضرور ایسے استعمال کیجئے گا ٹھیک ہے ابھی اس کے بعد یہ کہ یہاں پر میں جو ہے سب چیزوں کو مکس کر دے رہی ہوں ایک گرائنڈر میں چلیے فرنڈز اس کو ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں اب یہاں پر ایک ایک ایمپورٹنٹ ٹپس جب آپ اس کو گرائنڈ کریں گے فرنڈز تو تھوڑا زیادہ ٹائم کے لیے کیجئے کئی بار کیا کرتے ہم گھر میں جلدی بازی میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے اس کو گرائنڈ کرتے ہیں جس سے کہ اس میں وہ کریمی ٹیکچر وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں آتا تو اس چیز کا ہم دھیان رکھیں گے اور مارکٹ میں بھی کئی بار میں نے اوبزرگ کیا ہے وہ کافی ٹائم کے لیے دو سے چار پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھے سے گرائنڈ کرتے ہیں جس سے کہ یہ اچھے سے میکس ہو جائے کریمی ٹیکچر آ جائے فرنڈز گھر میں ہم جلدی بازی میں تھوڑا ہی گرائنڈ کرتے ہیں پروپر نہیں کرتے جس سے نہ یہ اچھے سے میکس ہوتا ہے نہ ہی اس کا وہ ٹیکچر آتا ہے نہ ہی بابلز آتے ہیں کریمی ہوتا ہے تو مارکٹ کے جو شیک ہوتے ہیں ان سے تھوڑا ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر اس چیز کا دھیان رکھے گا اس کو دو سے تین بار سٹاپ کر کر کے اپنے میکشہ گرائنڈر کو آپ اس کو جو ہے گرائنڈ کر لیچے گا تو یہاں پر دیکھیں یہ آرموسٹ میں نے کافی تھوڑے سمیں کے لے کیا تھا اور یہاں پر میں دکھاتی ہوں ساتھ میں فرنڈز کتنے اچھے سی یہ میکس ہو رہا ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم چاہتے تھے ایک دم کریمی ٹھیک ایسا ہی ہمارا شیک تیار ہو رہا ہے تو فرنڈز یہاں پر میں شیک جو ہے اس کو ریڈی کرنے کے بعد میں دیکھیں یہاں پر بند کر دوں گی اس کو آپ دیکھیں فرنڈز لائیو اس کا ایکزامپل میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ کتنا کریمی سپا ٹیسٹی لگ رہا ہے آپ یہاں پر دیکھ کر ہی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ شیک ہمارا بہت زیادہ ٹیسٹی ہونے والا ہے اور ہیلڈی بھی ہونے والا ہے تو چلیے فرنڈز اس کو بھی ہم یہاں پر دوسرا مگ میں نے لیا تھا وہاں پر میں اس کو جو ہے ٹرانسفر کر لوں گی فرنڈز ایسے آپ دو تین طرح کے شیک بنا کر رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا من کریں وہ پی سکتے ہیں اسے ٹائم سیو ہوتا ہے کئی بار بنانے کے چکر میں اور جلدی باجی میں ہم اپنی ہیلڈز کے ساتھ بہت کمپرومائز کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں فرنڈز یہ شیک بھی ہمارا کتنا ٹیسٹی ہے کریمی کریمی سا ہے تو بھئی اس چیز کو بھی آپ انجوائی کر سکتے ہیں اور یقین مانئے فرنڈز یہ شیک اتنے اچھے ہوتے کہ ایک بار اپنے بنا کر رکھ لئے تو آپ اس کو بار بار بنانا پسند کریں تو دیکھیں بھئی ہمارا سیکنڈز جو شیک ہے وہ بھی تیار ہو گیا ہے اور اس کو دوبارے سے ہم تھوڑا سا ہالڈی بنائیں گے سجائیں گے تھوڑا سا تو چلی فرنڈز یہاں پر سے میں نے جو پیسٹ اپنا جو ہے بنا کے رکھا تھا پورڈر اپنے المنٹس کا وہ یہاں پہ میں ایڈ کروں گے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے میں گھر میں بھی شیک بناتی ہوں تو اس کو بنا کر آپ ایک ڈبے میں رکھ لیجے اور جب بھی شیک اگرہ بناتے ہیں تو فٹا فٹ سے ان کو ڈال کے آپ انجر کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا سیکنڈ والا شیک بھی ریڈی ہو چکا ہے اور اب یہ بلکل آپ انجر کرنے کے لئے تیار ہے تو اگر دیکھیں ایسا ایک مگ یا ایک کپ یا ایک گلاس ہمیں شیک مل جائے پورے دن بھر کی بھاگ دور میں تو کتنا اچھا رہے گا ہماری ہیلتھ کے ساتھ بھی کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا اور افکرس نیوٹیشن ویلیو ہے سب کچھ ہے اس میں اور ہیلتھ کے پر پس سے بھی بہت اچھا ہے گرمیوں میں تو تھنڈی تھنڈی چیزیں ہمیں ویسے بھی اچھی لگتی ہے لکوٹ ہم زیادہ کھاتے ہیں ریدر دین جو ہے ہماری فوڈ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو ایوائٹ کر رہے ہیں تو ایسی چیزیں ضرور انٹیک کیجئے جسے کہ آپ پھیل دی رہیں تو چلی فرینڈز یہاں پر ہمارا سیکنڈ والا شیک بھی تیار ہو گیا ہے اب ہماری بار یہ آتی ہے تھرڈ شیک فرینڈز یہ والا شیک میرا بہت فیوریٹ ہے اور درائی فوڈ کا شیک ہم یہاں پر بنائیں گے تو سب سے پہلے میں نے کچھ المنٹس لیے یہاں پر میں نے کاجو لیے نٹس آپ اپنی چوائز کی لے سکتے ہیں یہاں پر پستہ بھی ڈال سکتے ہیں یا والنٹ اگرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ تین والنٹس بھی لے لیا ہے فرینڈز جو پیسز ہوتے ہیں اس کے بعد دو الائچی میں نے ڈال لیا ہے ٹیسٹ کے لیے آپ چاہے تو الائچی پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا چینی لے لیا ہے اس کو تھوڑا میٹھا کرنے کے لئے اب یہاں پر ایک ایکسٹر چیز یہاں پر یہ ملک مستی جو کریم ہے اس کا ہم یوز کریں گے کیونکہ فرینڈز یہاں پر نیچور ہم کوئی فروٹ اگرے نہیں ملا رہے تو اس کو تھکنیس دینے کے لئے اور افکرس کئی لوگوں کو تو کھانے میں بہت ٹیسٹی بھی لگتی ہے یہ تو اسی لئے میں نے تھوڑی سی کریم یہاں پر ڈال لی ہے اس کے بعد دیکھیں تھنڈا ملک وہی سیم لیکن میں نے یہاں پر دیکھیا اب یہ بہت کم ڈالا ہے پہلے ہم یہ جو نرنٹس اگر ہے ان کی کریم بنائیں گے اس کو گرائنڈ کریں گے گرائنڈر میں اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کرنے کے بعد میں ہی ہم یہاں پر باقی کا بچا ہوا ملک ملائیں گے تو فرینڈز دیکھئے یہاں پر گرائنڈ ہو گئی یہ چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں ہم بچا ہوا جو ہمارا ملک تھا اس کو بھی ہم یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں تو میں نے یہ ملک بھی ڈال دیا اپنا بچا ہوا ایک گلاس اچھے فرینڈ شیک کی کونٹیٹی ہے آپ اپنے اکورڈنگ کا میاں زیادہ کر سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو ڈیمانڈ اور جتنے لوگ ہیں اس کے اکورڈنگ تو یہاں پر میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب بھی دوبارہ سے ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اچھے سے جو میں نے ٹیپس بتائی ہے پچھلے والے ویڈیو میں لاسٹ ٹائم جو میں نے سیکنڈ شیک بنایا تھا وہ والے ٹیپس یہاں پر ضرور یوز کیجئے گا اسی طرح سے آپ کو اس کو گرائنڈ کرنا ہے اگر آپ کو چاہیے تھک نیکس بابلز اور کریمی سا شیک تو فرینڈز اب یہاں پر ہم اس کو ایک منگ میں ٹرانسور کریں گے یہاں پر بھی دیکھیں فرینڈز جو یہ ہمارا رائی فوڈ والا شیک ہے یہ ایک دم سے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہوگا آپ دیکھ کر ہیڈے لگا سکتے ہیں تو بھائی یہ تو بہت میرا فیوریٹ بھی ہے سپیشلی میں اس کو پریفر کرتی ہوں کئی بار کیونکہ ہمیں یہاں پر جو ڈرائی فوٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ایکسٹر جو گونیس ہوتی ہے وہ ہم سب کو اسے ایک کپ شیک میں مل جاتی ہے اچھے سے تو اس کو میں ہاں پر دوبارہ سے تھوڑا اور ہیلڈی بنا ہوئی ٹیسٹی بنا ہوئی ڈیکوریٹ کروں گی تو میں نے یہاں پر یہ ڈال دیا المنٹس کا پاوڈر پلس یہ جو تھوڑے سے المنٹس کٹے ہوئے اور یہاں پر ایک چیز اور ایکسٹر ملا رہی ہو میں کیسر جو کیس کے ٹیسٹ کو اور بڑا دے گی تو بھائی کیسر اور ڈرائی فوٹ والا ملک شیک جو ہے ہمارا ریڈی ہے تھوڑے دیر آپ اس کو چاہے تو ریفریزیٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کول کول پسند ہے تو بھائی ایسے تین ایمپورٹنٹ ان ہیلڈی ڈرنک جو ہے بنا کر رکھئے گرمیوں میں انجوئی کیجئے ان سمجھ کو بنائیے ہیلڈی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈی